بچوں میں اُلٹی مطلی جی مچلانے کی سمسیہ میں اس ڈراب کا اوپیو کیا جاتا ہے جیسے کی آج ہم آپ کو انڈیشٹان اورل سسپنسن سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا اوپیو کہاں کس پرکار کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے بچوں میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ انڈیشٹان اورل سسپنسن سیرپ دیا جاتا ہے اس دوا کا ڈوچ کیا ہوتا ہے یہ دوا کہاں کس پرکار کی سمسیہ میں دیا جاتا ہے یہ دوا کیسے دینا ہوتا ہے اس دوا کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ دوا ایک دن میں کتنے ایمل کتنے ایم جی دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے اس کا اپیوگ چھوٹے بچوں میں الٹی کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جب چھوٹے بچوں میں الٹی کی پرابلم ہوتی ہے جیسے کی بچوں میں الٹی مت لیجی مچ لانے کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی اگر بچوں میں سرجری کے دوران اُلٹی ہو رہا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوران یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر کسی بچے کا طبیت خراب ہے اس کی وجہ سے اُلٹی ہو رہا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوران یہ سیرپ دیا جاتا ہے پلانے کے لئے جس سے اُلٹی کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر کسی دوہ کے سائی ڈیفیکٹ کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں اولٹی کی پرابلم ہے تو اس اولٹی کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ انڈشٹران اورل سسپنسن سیرپ دیا جاتا ہے جیسے کی چھوٹے بچوں کے اگر آت میں کسی پرکار کا انفیکسن ہے یا پھر انٹیسٹائنین میں کسی پرکار کا انفیکسن ہے اس کی وجہ سے بھی اولٹی ہوتا ہے تو اس اولٹی کو پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ انڈیسٹان اوڑل سسپنسن سیرپ کا اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر بچے کے آٹ میں کسی پرکار کا انفیکشن ہے یا پھر پیٹ میں کسی پرکار کا انفیکشن ہے اس کی وجہ سے اگر بچے کو الٹی ہوتا ہے یا اس کا جی مچھ لاتا ہے یا بچے کو ایسا لگتا ہے کہ اولٹی کرنے کی سمباؤنا ہے تو اس سمسیا میں ڈاکٹر کے دورہ یہ انڈیسٹان اوڑل سسپنسن بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اُلٹی اور جی مچلی کی سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جیسے کی چھوٹے بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو دودھ اُلٹی کر دیتا ہے یعنی ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں جو آپ نے دودھ پلایا اس دودھ کو باہر کر دیتا ہے تو اس سمسیاں میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ انڈشٹان اورل سسپنسن دیا جاتا ہے جسے جو اس کے اُلٹی کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس دوارہ کے دوارہ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی جو بچوں کا دوارہ کا دوارہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بچے کی استحتی بیماری اور اس کی سمسیاں اور اس کے بوڈی بیٹ ایج کے ایکارڈنگ اس دوارہ کا دوارہ نردھارت کر کے بتاتے ہیں لیکن چلیے ہم آپ کو نولیج کے پرپس سے اس دوارہ کا دوارہ بتا دیتے ہیں جیسے کی اگر بچہ جیرو سے لے کے چھے یا سات مہینے کا ہے یعنی اگر بچہ سات مہینے کا ہے تو آپ اسے ڈیڑھ ایمل یا پھر دو ایمل تک دے سکتے ہو اور جیسے کی اگر بچہ چھے سے لے کے یا سات مہینے سے لے کے دو سال کے بیچ میں ہے تب آپ اسے ڈھائی ایمل دے سکتے ہیں اور جیسے کی اگر بچہ ڈھائی سال سے لے کر پانچ سال کے بیچ میں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ 4 سے 5 ایمل یہ دوہ کا ڈوجنردھارد کر کے بچوں کو پلائی جاتا ہے یہ دوہ ادھر میٹسین کو پلانے سے پہلے یہ دوہ پلانے کے لئے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے اگر بچوں کو اُلٹی کی پرابلم ہوتا ہے تب ادھر دوہ سے پہلے یہ دوہ بچوں کو پلانا ہوتا ہے اس کے بعد میں کوئی دوہ پلانا ہوتا ہے یہ بیڈیو سے نورمل جانکاری کے لئے ہے اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے نجدی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرا کر کے دوالیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوال آپ اپنی مرجی سے نہ لیں